موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات پچھلے درس میں نماز کی دو قسم کی آدیس ہم نے پڑی تھی ایک یہ کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ ضروری ہے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا کیونکہ تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے ہاتھ باندھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہوا تھا اور دوسری بات یہ کہ امام کے پیچھے اور اکیلے دونوں صورتوں میں ہر نمازی کو نماز کی ہر رکت میں صورت الفاتحہ پڑھنا فرض ہے ضروری ہے جو شخص صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی کسی کام کی نہیں آج اسی بات کو آگے بڑھائے جاتا ہے وَعَنْ نَعِيمِنِ الْمُجْمِرِ رَحِيمَهُ اللَّهُ نَعِيمِ مُجْمِرْ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں سَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِي هُرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ کہ میں نے اَبُو هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَا انہوں کے پیچھے نماز پڑھی فَقَارَعَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو انہوں نے نماز میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھا تو پیچھے والے کو سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انچی آواز میں پڑھا تو پیچھے والے کو سنا ثُمَّ قَارَعَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ پھر انہوں نے سورة فاتحہ کی تلاوت کی حَتَّى اِذَا بَالَغَ وَلَضَّالِينَ قَالَ آمِينَ جب وہ پڑھتے پڑھتے وَلَضَّالِينَ تَكْ پُنچھے تو انہوں نے آمین بھی کہا اب پیچھے والے کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے آمین کہا ہے جیسے ان کو فاتحہ کے پڑھنے کا علم ہوا یعنی آواز آ رہی تھی اسی طرح ان کو آمین سن کر پتا چلا کہ وہ انچی آواز میں آمین کہہ رہی تھی وَيَكُولُوا كُلَّمَا سَاجَدَا وَإِذَا كَامَ مِنَا الجُلُوسِ اور جب بھی وہ سجدہ کرنے کے لیے جاتے اور بیٹھ کر کھڑے ہوتے کہتے اللہ اکبر سُمَّا يَكُولُوا اِذَا سَلَّمَا جب وہ سلام انہوں نے پھیرا تو اس وقت وہ کہنے لگے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے بعد میں قسم اٹھا کے یہ بات کہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنِّي لَأَشْبَهُكُم سَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مقتدیوں تم سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پوری مشابت رکھنے والا نماز کے اعتبار سے میں یعنی تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام جیسی نماز میں پڑھتا ہوں اور میں نے تمہیں پڑھ کے دکھا دی ہوئی ہے یہ حدیث سنن نسائی ابن خزیمہ دو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نسائی کے اندر یہ حدیث ہے نو سو چھے نمبر اب اس حدیث میں ایک بات یہ واضح ہوئی کہ امام جب انچی کرات کرے گا تو وہ سورة فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ بھی انچی آباد میں پڑھ سکتا ہے پڑھنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ امام نے جب ولواللین کہنا ہے تو انچی آواز میں آمین بھی کہنا ہے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پیچھے والوں کو سنا اور پھر جب آپ نے انتقال حرکت حرکت کے اندر منتقل ہونا ہے تبدیلی کرنی ہے سجدے میں جا رہے ہیں سجدے سے اٹھ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں اور آپ تشہد پڑھ کے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت امام نے کیا کہہ کر اٹھنا ہے اللہ اکبر یہ کہنا ہے اور مقتدی بھی اسی طرح کریں گے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا نماز اس طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کی نماز کی کیفیت یہ ہے اور یہ صحابی فرمارے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور آپ جانتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی جب 59 69 سال عمر مبارک ہوئی یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں حجرت کے 6 سال باقی کتنے سال بچے آپ کی زندگی کے حجرت کے 6 سال یہ مسلمان ہوئے اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے اور سب سے زیادہ دین کو سیکھنے کی کوشش کی وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو میں نے تمہیں نماز پڑھ کے دکھائی ہے یہ کس کا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام تو اس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اب سورة فاتحہ کے بعد آمین کو بلند آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے بعض دوست آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ آواز میں ایک اور حدیث سن لجئے پھر میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے لگتا ہوں وَعَنْهُ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا فَارَغَ مِن قِرَاءَتِ اُمِّ القرآن جب آپ سورة فاتحہ کی تلاوت اور قراءت سے فارغ ہوتے رَفَعَ سَوْتَهُ آپ اپنی آواز کو بلند کرتے رَفَعَ بلند کرتے رَفْعُ الْيَدَيْن ہوتا ہے نا یدین ہے ہاتھ تو ہاتھوں کو اٹھایا تو یہ ہاتھ کیا ہوگئے بلند رَفْعُ الْيَدَيْن ہاتھ بلند رَفَعَ سَوْتَهُ آواز بلند آپ اپنی آواز بلند کرتے وَقَالَ آمِين آپ آمین کہتے اچھا اس میں بھی ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ آمین بھی غلط کہتے ایک ہے آمین ایک ہے آمین ایک ہے آمین ایک بات کہتے آمین شد ڈال دیتے آمین نہیں یہ تینوں طریقے غلط ہیں آ کو لمبا کرنا ہے آ یعنی مد ہے اور بغیر شد کے آمین آمین یہ کہنے کلمات بلند ہو اور آواز لمبی ہو یہ حدیث دارکتنی کے اندر موجود ہے مصدر کے حاکم میں موجود ہے امام دارکتنی نے حسن قرار دیا ہے امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ روایت ابو داوود میں ترمزی کے اندر دوسرے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے دو صحابی یہ بتا رہے ہیں اور یہ دو نہیں چار حدیث کی کتابوں میں دو میں ایک صحابی اور دو میں ایک صحابی بیان کر رہے ہیں اور ابو داوود میں یہ حدیث ہے نو سو بتیس نمبر حدیث ہے اب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد اس دنیا سے چرے گانے کے بعد جب نماز پڑھائی تو انہوں نے خود انچی آواز میں آمین کہہ کر لوگوں کو سکھائیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نواز پڑھتے دیکھا آپ بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے آمین بلند آواز سے کہنے کے اور دلائل بھی موجود ہیں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَىٰ قَوْلِكُمْ آمین کہ یہودی تمہاری کسی شیع کی وجہ سے زیادہ چڑھتے نہیں ہیں جتنا تمہارے آمین کہنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یہودیوں کو ہماری آمین کہنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے تکلیف تو ان کو ہونی ہے کیونکہ پیچھے جو کلمات کہے گئے نا اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِينَ جب یہ بات کہہ کر کہا نا آمین اے اللہ میں سراتِ مُسْتَقِيم دکھا انام والوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر غضب اور وہ گمرائی نہیں ہوئی ان کا راستہ دکھا تو وہ فوراں سمجھ آتے ہیں کہ غضب تو مارے اوپر ہوا تھا تو گویا کہ پھر ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں اور یہ مارے خلاف بات کر رہے ہیں تو جب وہ آخر آخر میں جاتی ہے نا آمین کی آواز وہ یہودی مسجد میں تو نہیں ہوتے تھے آمین کہہ کر آواز مسجد میں بلند ہوتی گزرنے والے راستے میں یا قریب قریب یہودی جو ہوتے ان کے کانوں میں آواز پڑتی تو ان کو چڑھ آتی تکلیف ہوتی تھی آپ دیکھ لیں آپ اپنے موں میں کسی کو اچھا کہیں تو اس کو کچھ محسوس نہیں ہوگا اور کسی کو برا بھی کہہ دیں جب تک اس تک آواز نہیں پہنچے گی اس کو ذرا برا بھی فیل نہیں ہوگا اور اگر آپ کی ہلکی سی آواز بھی اس تک چلی گئی تو پھر وہ اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے اچھا یا برا تو یب صحابہ کی آمین کی وجہ سے یہودی چڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آمین انچی آواز سے کہا کرتے تھے تو یہ آمین انچی آواز سے کہنا صحیح پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْوَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَكَدَّمَ مِنْ زَمْبِی صحیح بخاری میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو جس کی آمین فرستوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے سارے گناہ موافع جائیں گے اب اس حدیث پر امام بخاری رحم اللہ نے یہ عنوان قائم کیا جہر الْإمامِ بِتْتَأْمِينَ کہ امام اونچی آواز میں آمین کہے گا نیچے یہ حدیث لائے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کو تو ایک صاحب جو شیخ الاسلام کا نام استعمال کرتے ہیں انہوں نے بخاری کے اوپر یہ جرہ کی نقد کیا تبصرہ کیا کہ دیکھو جی عنوان کچھ ہو رہے پیچھے تھلے حدیث کچھ ہو رہے کہ عنوان میں ہے کہ امام اونچی آواز میں آمین کہے تو حدیث میں تو اونچی کے لفظ ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے جب امام آمین کہے تو تم آمین کو تو حدیث میں تو لفظ ہے ہی نہیں پھر اس کو کسی نے سمجھایا کہ بھائی جان امام آمین کہے تو پیچھے لوگوں نے آمین کہنا ہے تو امام کی آواز آئے گی تو پیچھے والے کہیں گے نا اگر امام کی آواز ہی اونچی نہ ہو جیسے زہر آپ نے پڑھی ہے بھی کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کس وقت آمین کہا ہے نہیں پتا چل سکا تو حدیث میں ہے جب امام آمین کہے تو تب تم نے کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اونچی آواز سے کہے گا پیچھے والوں کو پتا چلے گا تو تب وہ آمین کہیں تو یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور آپ نے یہی تعلیم دی تھی اب آمین کہنے کا وقت کیا ہے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کو یہی والی اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب امام کہے تو تم کیا کہو آمین کہو اذا قال الامام غیر المغزوب علیہم وللظال لین فکولو آمین جب امام غیر المغزوب علیہم وللظال لین کہے گا تو تم نے آمین کہنا ہے اب یہ دو طریقے ہوگئے یہ دو طریقے ایک امام غیر المغزوب علیہم وللظال لین ختم کرتا ہے تو امام بھی آمین شروع کرے اور تم بھی آمین شروع کر لو تو آپ کی اور امام کی آمین اکٹھی ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام جب آمین کہ لے تو اس کے بعد تم آمین کہو یہ دو طریقے ہیں امام کے ساتھ آمین کہلو یا امام کے بعد آمین کہلو لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ اس مسجد کے اکثر نمازی جس پر عمل کر رہے ہیں آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے تاکہ مسجد میں نماز کا جو محول ہے اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو اگر امام کے ساتھ اکثر کہہ رہے ہیں تو آپ بھی امام کے ساتھ کہیں تاکہ آمین اکٹھی ہو اور اگر امام نے مقتدیوں کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ میرے آمین کہنے کے بعد تم نے کہنا ہے دوسری عدیس پر عمل کرنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن وہ سب پھر اکٹھے ہو کر بعد میں آمین کہیں گے کوئی آگے کوئی پیچھے ایسے نہیں کہنا چاہیے آواز تو بلند کرنی ہے لیکن ایسے نہ ہو کہ تکلف اور زور نگا کر آمین کہہ رہے ہیں نہیں ایک سادہ جیسے انسان کوئی گفتگو کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو اس آواز میں انسان آمین کہے جیسے ایک آذان یا عام آدمی کہتا ہے آمین آپ اتنی آواز میں کہیں جب یہ سو آدمی کی اتنی آواز بھی جمع ہوگی تو یہ کافی زیادہ آواز بن جائیں زور لگا کر اور پورا توجہ کر کے اور اتنا نمائع کرنا کہ میری آمین پوری سو کے مقابلے میں ہو تو ایسا بھی درست نہیں ہے نماز کے خشو و خضو کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تو درمیانی آواز میں آمین کہیں گے تو سب مل کر یہ بلند آواز سے آمین ہوگی یہ آمین کہنا کیوں ہے اور انچی آواز سے کیوں کہنا ہے کیا مسئلہ ہے اس کی پہلی وجہ ہی ہے کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انچی آواز سے آمین کہا ہم انچی آواز سے کہتے ہیں بس جن نمازوں میں آپ نے آہستہ کہا ہم ان نمازوں میں آہستہ کہتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ رشاد فرمایا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیم ورزال کہے تو تم آمین کہو اگر تمہاری اور امام کی آمین آپس میں وقت کے اعتبار سے برابر ہو گئی یعنی اب مثال کے طور پر سو نمازی ہیں نا اگر کوشش کریں گے تو چالیس پچاس ساٹھ ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جس سیکنڈ میں امام کی آمین شروع ہوئی اسی میں انہوں نے شروع کی اور جب اس نے ختم کی اسی میں ان کی ختم ہوئی حدیث کے اندر یہ ہے کہ جس کی آمین کا آغاز اور اختتام امام کی آمین کے ساتھ ہو گیا اس کے زنگی کے پہلے سارے گناہ موافع ہو جائیں گے سارے گناہ اور اگر امام ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آسمانوں پر آمین کہتے اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی نا تو اس وقت بھی تمہارے سارے گناہ موافع ہو جائیں گے تو یہ آمین کہنا یہ ہماری دعاوں کو بھی قبول کرواتا ہے آپ نے فرمایا جب بندہ یہ دعا کر کے کہتا ہے آمین اے اللہ میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا اب تم میری اس دعا کو قبول فرما تو آواز آتی ہے اے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے تو اس وجہ سے آمین کہنا چاہیے بلند آواز سے کہنا چاہیے اور امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام کے ساتھ آپ کی آمین ختم بھی ہو اب سورة الفاتحہ جب پڑھ لی ہے امام نے بھی پڑھنی ہے اور مقتدی نے بھی پڑھنی ہے سکتا سکتا کا معنی ہوتا ہے تھوڑی سی خموشی جب امام نماز شروع کرتا ہے تو سورة الفاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر وہ خموش رہتے ہیں پیچھے آواز نہیں آتی اس کا نام سکتا ہے ایک سکتا نماز کے شروع میں ہے اور ایک سکتا سورة فاتحہ کے بعد ہے اگلی قرات شروع کرنے سے پہلے دو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں کیا کرتے تھے اب دو سکتوں کا مقصد کیا ہے پہلے سکتے کے اندر پیغمبر علیہ صلی اللہ وسلم دعائے استفتاح یعنی سبحانک اللہ و بحمد یہ والی دعا یا اللہ بائد بینی یہ والی دعا یا پھر اللہ اکبر کبیرہ یہ والی دعا یا پھر انی وجہت وجہ لیلذی فتر السماوات والارد یہ دعا کوئی بھی دعا آپ پڑھا کرتے تھے پیچھے والوں کو پڑھنے کا حکم ہے دوسرا سکتا جب سور فاتحہ ختم ہو اگلی قراء تک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ دیر خاموش رہتے تھے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دو قراء کے حصے ہیں ایک پیچھے والوں نے پڑھنا ہے اور دوسرا پیچھے والوں نے نہیں پڑھنا ان دو قراء کے حصوں کے اندر فرق کر لیا جائے ان کے درمیان فاصلہ کر لیا جائے اب جو مقتدی ہیں نماز میں جو پیچھے امام کے ہیں ان کے لیے تینوں آپشن حدیث میں موجود ہے حدیث میں یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنا فرض ہے جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے پڑھنے کے اندر تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام کے شروع کرنے سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لو سمجھے بات آپ نے چھوٹی دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت وحسیلہ یا آپ نے پڑھی سبحان اللہ وحمد وطبار قسم وطعال جد ولائل غیر اور امام کے نماز میں قرار شروع کرنے سے پہلے پہلے فاتحہ پڑھ سکتی آرام سے دوسرا یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں تیسرا یہ ہے کہ امام جب آخر میں خموش ہو تھوڑا سا سکتہ لے آپ اس ہو کر بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے پڑھ نہیں ضرور ہے چاہے کسی وقت نہیں پڑھ یہ تینوں طرح سے آپ فاتحہ پڑھ سکتے اس کے اندر کوئی حرق ہے لیکن پڑھ نہیں ضرور ہے اب امام کو چاہیے کہ وہ جب فاتحہ پڑھ رہا ہو تو ہر آیت کے بعد وقفہ دے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی فاتحہ نہیں پڑھتے سانس تو سبی کے لمبے ہو سکتے ہیں لیکن آپ دو تین چار آیت فاتحہ کی ایک ہی سانس میں نہیں پڑھا کرتے تھے اور یہ سنت نہیں ہے ایک آیت پڑی رکے پھر پڑی پھر رکے پھر پڑی پھر رکے اسی طرح سات نہیں پڑی تو یہاں پڑھ لے اور کسی نے پڑھ لی ہوئی ہے تو سکون کر لے کوئی حرج نہیں فاتحہ پڑھنی ہے جیسے بھی پڑھو اب اس میں ذہن میں ایک اشکال آسکتا ہے یہ ہمیں تو امام کی پیروی کا پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے کری صاحب آپ وہ پڑھائی میں نہیں ہے امام کی پیروی پڑھائی میں نہیں ہے امام کی پیروی حرکت کی تبدیلی میں آپ غور کریں امام کی پیروی ساری نماز میں ضروری ہے کے نہیں اور ہر نماز میں ضروری ہے تو آپ نے ابھی زہر کی نماز پڑی کیا آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ فاتحہ میں امام آگے ہے یا میں آگے ہوں نہیں پتہ جار رہا ہے آپ اپنے اعتبار سے پڑھ رہے تھے یعنی پڑھائی میں آپ کا پیچھے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ رکوع میں جاتے ہیں آپ کتنی مرتبہ تصویح پڑھتے ہیں امام کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے آپ نے پہلے شروع کیا یا امام نے پہلے شروع کیا آپ کو یہ علم نہیں ہے آپ سعیدے میں جاتے ہیں تشہد میں جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم اپنا پورا تشہد پڑھ کے بساوقات دوسری دعائیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا فارغ بیٹھ جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا بساوقات ہم آگے پڑھ جاتے ہیں تو یہ پڑھائی میں کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا نہیں پڑھائی کے اندر امام کی پیروی ضروری نہیں ہے امام کی جہاں پیروی کا حکم آیا ہے اسی عدیث میں وضاحت ہے انما جعل الامام امام بنایا ہی اس وجہ سے گیا کہ اس کی پیروی کرو کس کام میں پیروی کرنی ہے جب نماز شروع کرے تو تم شروع کرو جب رکو کرے تو تم رکو کرو جب رکو سے سر اٹھائے تو تم رکو سے سر اٹھاؤ جب وہ سیدہ کرے تم سیدہ کرو کھڑے ہو کر پڑے تو تم کھڑے ہو کر پڑو اگر امام کسی مجبوری سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو تو یہ کام ہے امام کی پیروی کے لیکن پڑھائی کے سلسلے میں امام سے آگے امام کے ساتھ اور امام کے پیچھے رہنا یہ تینوں طریقے جائز ہیں پڑھنا ضرور ہے لیکن باقی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے جیسے بھی تمہیں ممکن ہو تم پڑھ سکتے ہو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اب جو شخص بساوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نیا مسلمان ہوئے ابھی اس کو صرف فاتحہ آتی نہیں ہے کری صاحب آپ نے کہا ہے فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز تو انہوں سے نماز پڑھانی ہے ابھی وہ مسلمان ہوئے نماز پڑھے گا تو وہ کیا پڑھے گا یا اس طرح کوئی بڑا آدمی ہے اس کو یاد نہیں رہتا ہے پھول چکا ہے یا کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا کہ کسی کو نماز یاد نہیں ہے تشہر یاد نہیں ہے فاتحہ یاد نہیں ہے نماز اس کو نہیں آتی تو کیا وہ نماز چھوڑ دے نہیں اس کا طریقہ اس حدیث میں بیان ہوگا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَبِيْ عَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْ وَفَرْمَاتے ہیں جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ سَلَّمَ ایک صحابی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَقَالَ تو انہوں نے کہا انی لا استطیئو اَنْ آخُدَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعَا اے پیغمبر علیہ السلام میں قرآن یاد نہیں کر سکتا ان کی کیا مجبوری تھی ہو سکتا ہے حافظے کا مسئلہ ہو ہو سکتا ہے بڑاپے کا مسئلہ ہو نسیان کا مرض ہو یا کچھ بھی ہو انہوں نے آکر کہا اے پیغمبر علیہ السلام اللہ جانتا ہے کہ میں قرآن یاد نہیں کر سکتا یعنی فاتحہ مجھے یاد نہیں ہو سکتی فَعَلِّمْنِ مَا يُجْزِئُنِ مِنْهُ تو اس کے بدلے کوئی ایسی چیز مجھے یاد کروا دیں سکھا دیں جو اس کی متبادل ہو جو اس کی اس کی جگہ پر آ جائے کہ اگر میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا مجھے یاد نہیں ہو سکتی تو پھر میں کیا کروں مجھے سکھا دیں آپ نے فرمایا تو کہا کر سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آپ نے اس کو یہ کلمات سکھائے یہ ابو دعود میں حدیث موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا امام دارکتنی رحمہ اللہ نے نکل کر کے صحیح کہا امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کر کے صحیح کہا یہ حدیث کی چھے کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور ابو دعود میں اس حدیث کا نمبر ہے آٹھ سو بتیس اس کا مطلب صحابہ کو اپنی نواز کی فکر تھی اسی وجہ سے وہ آ کر سوال کر رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی پھر ان کو کچھ پڑھنے کا کہا ہے اگر امام کے پیچھے بلکل خموش ہونا ہوتا تو آپ اس کو قرآن کی جگہ پر یہ کلمات نہ سکھاتے آپ کہتے بھئی توں سکھنا ہی کیوں ہوں توں تے پیچھے چھپ رہنا ہے لیکن آپ نے اس کو یہ کلمات سکھائے کہ یہ توں نے کلمات پڑھنے ہیں جو شخص سورة الفاتحہ نہیں پڑھ سکتا اس کی کوئی مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ کلمات آسان سے یاد کر لے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم آگے ہے کہ زہر اور اثر کی نماز میں امام کے رات آستہ کریں گے اور مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں امام کے رات انچی آواز سے کرے گا سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے ایسا کیوں ہے دو میں آہستہ تین میں انچا تو آسان سا جواب ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایسے نماز پڑھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھ کے ہمیں بتا دی ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے باز ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے کیا ہم کریں گے ہمیں کیوں کیوں کی ضرورت نہیں ہے جب پیغمبر علیہ السلام نے کر دیا تو بس پہلی بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ بعض علماء نے پھر اس کے اوپر غور کر کے یہ سمجھا ہے کہ مغرب عشاء اور فجر آج کل تھے ویسے نہیں لیکن اس وقت یہاں آپ دیاتوں میں چلے جائیں تو اس وقت امومن لوگ اپنے کام کارج سے فارغ ہو جاتے ہیں مغرب وقت دکانہ بند کام کارج بند اور اس وقت تو آپ کچھ دیر پہلے چلے جائیں نا جو بزرگ ہیں بڑے ہیں کہ پچیس تیس سال پہلے پینتیس سال پہلے مغرب کے وقت سب خاتم کاروبار معاملات ختم اور سارے فارغ ہو جاتے تھے عشاء کے بعد سب سو جاتے تھے ایسا ہوتا تھا نا جی یہ پینتیس چالیس سال پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ راز بارہ میں یہ اکوے تک دکان کھلنی ہے اس ٹیم کوئی چیز لین جانا ہے ہاں جی ہاں ادھر یہاں اب تو اس وقت کیا تھا کہ یہ فراغت کا وقت ہوتا اور سکون کا وقت ہوتا کام کاج کے شور شرابیں ختم ہو چکے ہوتے پھر اس وقت قرآن کی اور سارے نمازی توجہ کے ساتھ قرآن سنتے اور قرآن کے اندر کسی قسم کا شور شرابہ اور خلل پیدا نہیں ہوتا تھا یہ علماء نے اور زہر اثر کے وقت چونکہ لوگوں نے کاروبار میں بھی جانا ہوتا ہے نماز ذرا مختصر اور پھر ذرا آواز وغیرہ شور وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اپنی اپنی سارے جلدی اردی پڑھ لیں اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے باقی واللہ اللہ علیہ وسلم جب زہر اور اثر کی نماز پڑھاتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ابو کتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بنا آپ ہمیں نماز پڑھاتے فیقرع فی الظہری والعصری فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الکتاب و سورتیں آپ ہمیں زہر اثر کی نماز پڑھاتے پہلی دو رکتوں میں صورت فاتحہ اور ایک ایک صورت بھی تلاوت کرتے وَيُسْمِعُونَ الْآَيَةَ اَحْيَانَا حدیث کے اس ٹُکرے پر عمل نہیں کیا جا رہا حدیث میں کیا ہے آپ زہر اثر کی نماز پڑھتے فاتحہ اور ایک صورت پہلی رکعت میں صورت الفاتحہ اور ایک صورت دوسری رکعت میں اور آپ ہمیں کبھی کبھی زہر اور اثر میں بھی ایک آیت ہمیں سنا دیا کرتے وَيُسْمِعُونَا اور ہمیں سنا دیا کرتے الْآيَةَ ایک آیت احیانا کبھی کبھی مطلب یہ ہے کہ عام روٹین یہی ہے کہ زہر کی نماز میں امام کی آواز پیچھے نہیں آئے گی اثر کی نماز میں امام کی قرات کی آواز نہیں آئے گی لیکن کبھی کبھی آپ ایک آیت ذرا انچی آواز سے پڑھتے ہمیں سنا دیا کرتے تھے کہ میں یہ صورت پڑھ رہا ہوں آپ نے کبھی ایسے عمل دیکھا ہے دیکھا ہے ہا شاہ بہت اچھا تو کبھی کبھی امام کو اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ مہینے میں دو مہینے بعد چھے مہینے بعد لیکن یہ تو ہونا کہ زندگی میں کبھی کبھی میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے زہر میں اور اثر میں ہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے مقتدیوں کو یہ حدیث سنا دے یہ نہ ہو کہ وہ تھوڑی سی انچی عوال میں پڑے اور پیچھے والے مقتدی یہ سمجھے کہ امام صاحب بھول گئے ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی ہے پھر فرمایا وَيُتَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُونَا آپ پہلی رکت لمبی کرتے دو رکتے ہیں دونوں میں جو تلاوت ہے اس میں یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ پہلی رکت جو ہے وہ دوسری سے ذرا لمبی اور دوسری رکت پہلی سے ذرا چھوٹی یہ حدیث ہے وَيُتَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَا اور پہلی رکت کو ذرا لمبا کرتے تو یہ تو ہوگی پہلی دو رکتے وَيَكْرَعُ فِي الْأُخْرَ يَعِنِ بِفَاتِحَتِ پہلی دو میں فاتحہ اور صورت اور دوسری دو میں صرف صورت پہلی میں سے پہلی لمبی اور دوسری درہ اسے چھوٹی ایک طریقہ آپ کا یہ تھا کہ پہلی دو رکاتوں میں دو قراتیں اور دوسری دو رکاتوں میں ایک قرات صرف صرف فاتحہ کی ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ اگلی حدیث میں آتا ہے پھر اس کے بعد میں مسئلہ سمجھاتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں آپ کے بیچے زہر اور اثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی لمبائی کا انتازہ لگاتے ہیں ہم انتازہ لگاتے ہیں کہ اپنے نماز کتنی لمبی پڑی ہے کیا سورت پڑی ہوگی فَحَذَرْنَا قِيَامَهُ ہم نے آپ کے قیام کا انتازہ لگایا فِرْرَقَعْتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ مِنَ الزُّهْرِ کہ آپ نے زہر کی پہلی دو رکتوں میں قَدْرَا الْفْلَامِ مِنْ تَنزِیلَ السَّجْدَا آپ نے سورت سیدہ پڑی ہے سورت سیدہ کی تیس آیات ہیں تو پہلی دو رکتوں میں ہمیں یوں محسوس ہوا کہ آپ نے دو رکتوں میں پوری سورت سجدہ پڑی ہے تو کتنے کتنی آیتیں ہوگئیں پندرہ پندرہ نہیں ایتے برابر ہو یا نہیں ہے تو پہلی رکت کو ذرا کیا کرنا ہے لمبا کرنا ہے بیس دس ایسے کہہ گئے یا کوئی بھی آپ اندازہ لگا لیکن پہلی ذرا کیا ہونی چاہیئے لمبی دونوں کو ملا کر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ آپ نے سورت سجدہ پڑی ہے زہر کی پہلی دو رکتوں میں اور اگلی دو رکتوں میں ہمیں لگا کہ جیسے آپ نے آدھی سورت سجدہ پڑی ہے آپ نے آدھی سورت سجدہ پڑی ہے گویا کہ پندرہ آیتیں دو رکتوں میں پڑی ہیں دس پانچ ایسے کر لیں یہ ہو گئی زہر کی نوار پہلی دو رکتوں میں تیس آیتیں تقریبا اور دوسری دو رکتوں میں پندرہ آیتیں تقریبا پھر اس کے بعد وَفِ الْأُولَ يَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ اب اصر کی پہلی دو رکتوں میں عَلَا قَدْرِ الْأُخْرَ يَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ زہر کی آخری کے برابر یعنی اصر کی پہلی اور زہر کی آخری آپس میں برابر تھی تو پھر اصر کی پہلی دو رکتوں میں کتنی ہو گئی پندرہ تقریبا پندرہ وَالْأُخْرَ يَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكِ اور اگلی دو رکتوں میں اس سے بھی آدھی تقریبا کتنی سات ساڑھے سات سات آٹھ آیات اب یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار چودہ اور پچھلی عدیث صحیح بخاری میں تھی اس کا نمبر ہے سات سو چھہتر اب دونوں عدیثیں بسہ اوقات آپ زہر اصر برابر پڑھتے اور زہر کی اصر کی پہلی دو رکتوں میں فاتحہ اور صورت ملاتے اور بس اور دوسری دو رکتوں میں نہ ملاتے یہ بھی آپ کا طریقہ ہے اور بسہ اوقات آپ چاروں رکتوں میں صورت فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملاتے اور زہر کی نماز لمبی پڑھتے اور اصر کی نماز اس سے چھوٹی پڑھتے آپ کا یہ طریقہ بھی موجود ہے تو دونوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے دونوں برابر بھی ہو سکتی ہے زہر لمبی اور اصر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ زہر اور اصر کی نماز میں صورت فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور امام ابھی پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو پیچھے آپ نے فارغ کھڑے نہیں ہونا پیچھے آپ نے کیونکہ حدیث میں آگے ہیں کہ بس اوقات آپ آگے صورت ملا لیتے ہیں اور بس اوقات نہ ملاتے تو پیچھے فارغ کسی رکت میں نہیں کھڑے ہونا آپ اپنی فاتحہ پڑھیں پہلی رکت ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو اور زہر ہو اصر ہو آپ صورت فاتحہ پڑھ کے اس سے آگے صورت فاتحہ کے ساتھ کوئی تلاوت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر آپ خموش بھی رہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن پڑھ لینا زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ فارغ رہنے سے اللہ کا ذکر کیا ہے بہتر ہے تو اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے اور ایمان بھی چاہیے کہ کبھی نماز زہر اصر برابر کریں اور کبھی کبھی اس حدیث میں بھی عمل ہونا چاہیے کہ زہر کی نماز ذرا لمبی اور اصر کی نماز اس سے ذرا چھوٹی ہونی چاہیے اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھا رہی ہے کہ مقتدیوں کو ایمان پر ہر وقت تفسریں نہیں کرتے رہنا چاہیے آج نماز لمبی پڑھاتی آج قیام لمبہ کرتا آج سجدہ لمبہ کر دیا بھئی یہ حدیثیں ہیں اگر وہ کسی موقع پر اس حدیث پر عمل کر لے کسی وقت اس حدیث پر عمل کر لیں تو ہمیں پیچھے برداشت کرنا چاہیے کھانے کا موقع ہو ڈیڑڈڈ گھنٹا پہ لان بوکنگ ہوتی ہے بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں باہر دوست مل جائے تو لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں کوئی چائے کا کہہ دے تو گھنٹا گھنٹا انتدار کر لیتے ہیں لیکن جب نماز میں صرف تین منٹ اوپر ہو جائیں تو سلام کے بعد اذکار بھی بھول جاتے ہیں اور سب کی توجہ کڑی تھے آج موری صاحب نے چودہ منٹہ دن مائی پڑھائی ہے کوئی گالے کر رہا ہوں یعنی پھر موری صاحب کے بارے میں یہ تفسرہ کر دے ہے کوئی گالے کر رہا ہوں چودہ منٹہ دن مائی پڑھا تو ایسا نہیں ہے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی ان احادیث کو دیکھنا چاہیے آپ نے لمبی نماز بھی پڑھائی ہے آپ نے چھوٹی نماز ہاں امام کو یہ چاہیے کہ مقتدیوں کا کیا رکھے خیال لکھے تنگ نہ کرے پریشان نہ کرے امام بھی ان سے بدلے نہ لے امام ان سے انتقام نہ لے لیکن یہ ان حدیثوں پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ہے اور امام کا خیال لکھنا بھی ہمارے لیے ہے امام کو چاہیے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق نماز پڑھانے کی پوری کوشش کرے مقتدیوں کا پورا خیال لکھے اور ان کی بیماری ان کی ضروریات اور ان کے کامکار کا بھی خیال لکھے اور اگر کبھی امام کوئی کمی بیشی کر بھی دے تو پھر ہمیں امام کو بھی انسان سمجھتے ہوئے تھوڑا سا درگزر کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ